بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس وارکم ٹو مائی چینل اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے سیکنڈ ڈیئر کا کمپیوٹر سائنس کا پیپر آپ نے کیسے اٹرمٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میرے اس چینل پر آپ کو ہر ٹائپ کے ہر کلاس کے ہر سبجیکٹ کے فلی سوڈ پیپر آویلیبل ہوں گے آپ کوئی بھی سبجیکٹ میرے چینل پر سرچ کر لیں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا اگر کوئی مسنگ ہوا تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور میں آپ کے لیے اس کی ویڈیو اپ ڈیٹ کر سکتی ہوں ٹھیک ہے اچھا جی ہم پریزنٹیشن کی جانب چلنے سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آپ کو ٹولز کیا ریکوائر ہیں اگر آپ ایسی پریزنٹیشن کریں گے انشاءاللہ آپ کے مارکس چنہیں وہ ہنڈر پرسن آئیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کی تیاری بھی پرفیکٹ ہے اچھا جی میں نے یہاں پہ صرف دو 605 کٹ مارکر یوز کی ہیں ایک 604 کٹ مارکر یوز کیا اور انک پین یوز کیا ہے اور دو سکیل ہیں ایک شورٹ سکیل ہے ہاف سکیل ہے اور ایک فول سکیل ہے اچھا جی 605 کٹ مارکر جو ہے یہ میں نے بولڈ ہیڈنگز کے لیے یوز کیا ہے سب ہیڈنگز کے لیے میں نے 604 یوز کیا ہے انک پین جو ہے وہ اس کی فیلنگ کے لیے یوز کیا ہے 1605 کٹ مارکر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اس کو سینٹر سے کٹ کر کے کٹ کر کے رکھ لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ انڈر لائننگ اور ہیڈنگز کو انڈر لائن کرنا اور مارڈن لائنز کے لیے یوز ہوتا ہے تو جنہ آپ پریزنٹیشن کی جانب چلتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے سیکشن 1 شورٹ قویسٹنز ٹھیک ہے اچھا یہ جو ہے اپشنل ہے اگر آپ یہ ایڈ کریں تو آپ کے اچھے مارکس آ سکتے ہیں سپیشل سٹورنٹس اس میں کنسیڈر ہو سکتا ہے جب آپ کا پیپر دیکھے گا ایک دم سے تو اسے یہاں پہ کوسچن نمبر ٹو کے بعد آپ نے لکھنا ہے یہ میں نے پہلے غلطی سے دیکھتی آپ نے کوسچن نمبر ٹو کے بعد دیکھنا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کوسچن نمبر ٹو ایم ایس ایکسس کے ٹوپک میں سے آئے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کا ٹوپک لکھ دینا یہ اوپشنل ہے آپ میسکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایک اچھے کٹیگری کے سٹورنٹ ہیں اور ایس ایمینر پہ ایمپریشن اچھا جمعنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ٹوپک لکھئے ٹھیک ہے تاکہ ایس ایمینر کو دیکھتے ہی آئیڈیا ہو جائے کہ جناب یہ اس بچے میں کچھ ہے اور اس نے کوئی رٹا شٹا نہیں لگایا اس کو پتا ہے کہ اس کوسچن میں اس کے بعد 605 مارکر کر دیں سائٹ پہ اور دوسرا انڈر لائنگ ہم اینڈ پہ کریں گے یہ میں نے ساتھ ساتھ نہیں کی یہ میں نے اینڈ پہ کی ہے ہر بولڈ ہیڈنگ دینے کے بعد دو لائنز پہ بولڈ ہیڈنگ دینی ہے اور ایک لائن اس کے بعد چھوڑنی ہے کیونکہ جب ہم نے انڈر لائنگ کرنی ہے اس کی لئے اچھا جی اس کے بعد شورٹ کوئسٹنز آجاتے ہیں نمبرنگ ہم نے دی اور اس کے بعد ہم نے ہیڈنگ دا دی شورٹ کوئسٹن کی فور ایزمپل یہ تھا ڈیفائنڈ ڈیٹا پرسیسنگ ٹھیک ہے یا ایکسپلینڈ ڈیٹا پرسیسنگ ہم نے ہیڈنگ دا دی 604 سے ڈیٹا پرسیسنگ ٹھیک ہے اور ڈیفینیشنز کی لئے اب اس کی ڈیفینیشن لائنٹی تھی میں نے اس کو اس طرح سینٹر میں سے لمبی سی شویپ نہیں بنائی میں نے سلائیڈ سی سپیس دونوں طرف سے چھوڑی ہے دکھا سینٹر میں ہی ہے پر سلائیڈ سپیس چھوڑ کے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر اس کی لیٹر ڈیٹیل آگئے اس کے بعد جو ڈیفرنس والی کوسٹن اس میں میں نے ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہے پیپر پریزنٹیشن ٹیپس والی چینل میں کس ٹائپ کے کس طرح سے آپ ڈیفرنس والی ڈیفرنس بتائیے تو نمبر وان نمبر ٹو کر کے ہم نے اس کا ڈیفرنس لکھ دیا اب یہاں پر دیکھیں پہلا جو ہے وہ ڈیٹا کی ڈیفنیشن تھی یا جو بھی اس کی ڈیفرنس تھا وہ ٹری لائنز اس نے یوز کی نیکس ہم نے اس کے ساتھ ہی اپوزیٹ پر اس کا انفرمیشن کا ڈیفرنس لکھا اس میں جسٹ لیکن ڈیفرنس لکھنا ہے تو یہاں پہ اس کے بالکل اپوزیٹ لکھنا ہے ہمیں یہ لائنز سکپ کرنے پڑے گی ٹھیک ہے کیونکہ ڈیفرنس جو ہے وہ اپوزیٹ ہونے چاہیے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنے چاہیے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے اس کا ڈیفرنس لکھنا ہے اس کے بعد آجائیں اٹریبیوٹ کی ڈیفنیشن ہے اور ایکزیمپل دینی ہے ڈیفرن اٹریبیوٹ ان گیون ایکزیمپل تو ہم نے اس کو انڈرلائن کرنا ہے ایکزیمپل کو انڈرلائن نہیں کرنا کیونکہ یہ شورٹ کسٹن ہے تو ہم نے مین ہیڈنگ جو ہے صرف اسی کو انڈرلائن کرنا ہے سب کو انڈرلائن کرنے بیٹھیں گے تو پیر جو ہے وہ اوور لکھائے گی اچھا ٹھیک ہے یہ میں نے انگ پینسس کی ڈائیگرام بنا دی اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں اس کی ڈیفنیشن ہے یہ بھی ڈیفنیشن ہے یہ دیکھیں جس کی ڈیفنیشن دیکھ رہے ہیں اس کو آپ مارکر سے بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھئے کوئیسٹن نمبر تھری آ جاتا ہے سی لینگویج کے ٹوپک میں سے ہے تو میں نے یہاں پہ کیا کیا سی لینگویج کوئیسٹن تھری آپ اس طرح سے آرڈر چینج کر لینا آپ پہلے کوئیسٹن تھری لکھنا اس کے بعد نیچے سی لینگویج اس طریقے سے لکھنا ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ دیکھئے یہ بھی آپشنیشن ہے اگر آپ لکھیں تو اگین ایکزیمنر پر اچھا امپریشن جمعے گا اس کے بعد یہ ڈیفرنس والا دا مین ڈیفرنس 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 یہ آپ اس طرح سے لائن بھی لکھ سکتے ہیں سورس کوڈ اینڈ اوبجیکٹ کوڈ میں ڈیفرنس لکھنا ہے آپ اس کی بوکسنگ جو ہے اوپن رہنے دیا کریں اس کو بند مت کیا کریں تو پھر اوور لکھ ہو جاتی ہے بند کریں تو کوئی مسئلہ نہیں یہاں بھی میں اوپن رکھ رکھ اگر کوئی بند میں آئے گا تو میں کوئی دکھاؤ گی یہاں بھی بولرز یوز کیا again یہاں پہ نوٹ کریں جب پہلا ہم نے ڈیفرنس لکھا اس نے دو لائن ز کی پھر اس کے سامنے ہم نے اس کا ڈیفرنس آف مین ان سی اب یہ دیکھیں اس کے قویسٹن تھا write the use of مین فنکشن ان سی تو پھر یہ دیکھیں اس کی ہیڈنگ بنایا use of مین فنکشن ان سی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہیڈنگ بنا کے دیکھ دیا اگر آپ کو یہ ہارڈ کوپی میں نوٹس چاہیے آپ کے ریالٹی سبجیکٹ کے کمپیوٹر math stats physics ویو یا i commerce کے کوئی سبجیکٹ نور فرم میں چاہیے تو آپ مجھے آرڈر کر سکتے میں آپ ہارڈ کوپی میں بھی پروائیڈ کر سکتے ٹھیک ہے ریجنیبل پرائیس میں اچھا یہ ہے سینٹیکس اور اگزمپل اس طرح سینٹیکس کے ہیڈنگ دی اور یہ لکھ دیا لیکن آپ نے اس کو انٹرلائن نہیں کر نا اچھا یہاں پہ ہے پہ اس کی آرگوریتم بتانی تھی ہم نے صرف آرگوریم دی اور آرگور لکھ دی ٹھیک ہے اگر اس کی کلکولیشن پیچ میں آتی تو وہ بھی بتاتے اس طرح یہ دیکھیں سینٹیکس ایرر بتانا تھا آپ کے پاس کوسٹن تھا جو بھی آپ نے اس میں سینٹیکس ایرر فائنڈ کرنے تھے تو ہم نے نمبر کے ساتھ سینٹیکس ایرر بتائیں نمبر وان ہیش ٹھیک ہے یہ مسنگ ہے یا جو بھی ہے سیکنڈ ایف جو ہے ایرر ہم نے اس کو مارکر سے بتا جی اس کے بعد آجتا ہے question number 4 اب یہ دیکھیں یہاں میں نے topic نہیں لکھا اگر اس کا کوئی specific topic ہو تو آپ ضرور topic بتائیے اچھا جی یہاں بھی آجاتا ہے سینٹیکس سینٹیکس بتانا ہے ٹھیک ہے get ch کا تو ہم نے heading دی syntax of get ch تو یہاں پہ ہم نے دیکھ syntax of get ch is this ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ہم نے اس کا syntax بتا دیا output بتانی تھی output numbering جو بھی question تھا اس numbering output heading اور output بتا دی next ہے syntax error بتانے تھی تو ہم نے numbering ی bullets جس طرح بھی arrow sign لگا لیں یہاں پہ ہم نے syntax error بتا دی اور error کو ہم نے marker سے بتا آیا اور اس explanation inklan سے دی اچھا syntax of if else if else کا syntax یہ دیکھیں اس طریقے سے بتا if condition statement else یعنی کہ یہ ہم نے marker سے لکھ دیا ہے جو main keywords اور statement وغیرہ یہ ہم نے ink سے ٹھیک ہے اچھا جی اس طرح سے یہ labeling ہے اس کی ہم نے اس طریقے سے اس کی ڈائیگرام ڈرو کی ہے condition ٹھیک ہے اور یہ loop body یہ اس طرح سے جو اس کی ڈائیگرام بنتی ہے وہ ہم نے بتا دی working of while loop working ہم نے اس long questions section 2 آپ یہاں پہ long questions کی heading دے سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ miss کر دیا آپ یہاں پہ ضرور add کی جی مس access question number 5 ٹھیک ہے question 5 مس access میں سے long questions کی form میں ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو main question آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے وہ بتانا ہے میں نے topic short کر دیا دیکھیں اس کی heading میں ایک line میں لکھی ہے اور جو long question heading ہے وہ میں دو lines میں کی ہیں کیونکہ main question topic ہم نے بتا دی جی topic میں سے long question آنی ہے question number 5 وہ اس topic کا ہے ھیک relationships ھیک ہے relationship کی main heading دے دی ایک line چھوڑ دی underlining کے لیے اس کے بعد definition اس کے definition لکھی یا میں inverted comma miss ہو گیا اس سے آپ ہے figure اس figure کے explanation کر دی figure بتا کے اب یہاں پہ اس طرح سے diagram بھی بنا دی figure لکھ اس explanation بھی کر دی اب یہاں پہ bullets بنا کے بھی explanation کی ہے example کی ٹھیک ہے یہ دیکھیں important form یہاں پہ اس کی bullets بنا کے explanation کی ہے ٹھیک ہے یہ جیسے long question ختم ہو میں اس کو ریمین لائن کو cross کر دیا کیونکہ میری کوشش ہے کہ next long question جو ہے section 3 جو long questions ہے وہ next page پہ کروں ٹھیک ہے یہ پہ start کرنا چاہیں تو ضرور کریں میں اس لئے نہیں کر دی کیونکہ ساری heading پہ cover ہو جاتی ہیں یہ دیکھ section 3 c دیف headings کی میری size دیکھ section 2 heading 3 heading 2 lines question 9 heading 2 lines loop 2 lines c language heading one line میں لکھے question 9 heading short 1 line لیکن long question جو اس کو آپ نے 2 lines میں لکھنا ہے definition لکھے ٹھیک ہے important keywords marker سے لکھتی purpose heading purpose یہ دیکھیں bullets کی form میں type اس types بتائیں while loop do while loop for loop now while loop explanation define loop and explain while loop while loop heading center میں اس definition loop process syntax بتانا اس طریقے سے while marker سے لکھا statement لکھے call اس سے marker سے condition condition بتائی proof was marker سے لکھا statement بتائی statement یا sentence جس کا بند ہے یہ دیکھیں لکھنے کا طریقہ while یہ دیکھیں جو brackets ہیں اور یہ جو یہ سارے ہم نے outer syntax کے marker سے لکھے ہیں اور words condition statement ہم انک پین سے لکھ ہیں اس طریقے سے syntax لکھ انشاءاللہ بہت ضبر ضبر impression ہے اچھا جی working of while loop اس working بتانی ہے اور اس keywords important points مارکر سے highlight کرنے flow chart اس کا flow chart بھی جناب آگیا flow chart بتانے کا طریقہ یہ دیکھیں کتنا نیٹ طریقے سے بنا ہوا ہے figure لکھ اس کے نیچے explanation کی کہ flow chart is while loop example example میں ہم نے کوڈ کیا ہے ایک example میں کوڈ کیا ہے اب یہ دیکھ یہ پہ اس کو میں سارا marker سے لکھ اور بیش کا جو فونکشن ہے وہ ہم نے programming جو بیش کیا وہ ہم نے انگ پین سے لکھ آؤ پوٹ سائی پہ اس طرح پروگرم ہے اس کی ہیڈنگ بنا کے میں انشاءاللہ اس سیپریٹ پریزنٹیشن بھی الگ سے ویڈیو بناؤں گی پیپر پریزنٹیشن ٹپ سوائے چینل اچھا جی include stdio.h وائیڈ مین آپ نے سارا مارکر سے لکھ دی آپ اوپن بریکٹ بھی مارکر سے لکھ دی اندر کے سارے فنکشن جو بھی لکھنا اس سارا انک پین سے بیچ میں یہ جو آپ نے سیمبل ڈالنے ہیں یہ سارے کلیر سکرین ہوتا ہے یہ سارا جو ہے جہاں ہم مارکر سے لکھ اس کو نوٹ کریں تو یہاں پہ مارا فنکشن جیسے ہی مارا پروگرم ہوا get ch کریں اور یہ ہم نے مارکر سے لکھ دیا اس طرح یہاں پہ آ جاتے ہیں پروگرم کوڈنگ یہ بھی ویجویل بیسک پروگرم ہے یہاں پہ دیکھے بتا دیئے ویجویل بیسک پروگرم کا اگر آپ نے کرنا تو اس کی ہیڈنگ دیں پروگرم کرنا سی پروگرم کی ہیڈنگ دیں پروگرم کوڈنگ اور یہ دیکھے گئے اس کی بھی کوڈنگ اسی طرح کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ جناب ہو گئی ہماری fse 2 second year کی کمپیوٹر کی پیپر کی پیزنٹیشن اگر آپ کو کسی اور سبجیک کی پیزنٹیشن ریکوائر ہے جلدی سے کمنٹ کر دو انشاءاللہ ویسے میرے چینل پر اویلیبل ہوگی اگر نہیں ہوگی تو آپ پھر سرچ کر لیں تو مجھے بتائیے میں آپ اپلوڈ کر دوں گی اگر آپ کو نورٹ ہارڈ کوپی میں چاہیئے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میری ایمیل آئیڈی پر یا نمبر دے دیتی ہوں اس میں دسکرپشن بوکس میں مجھ سے کانٹیکٹ کر ہارڈ کوپی میں کوئی بھی نورٹ منگوا سکتا ٹھیک ہے تو جناب یہ ہے پریزنٹیشن اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل سبسکرائب کر دیں شیئرنگ کر دیں اپنے فرینڈ کے ساتھ تاکہ وہ بھی سے فائدہ اٹھا سکیں اگر آپ کو چھوٹے بین بھائی ہیں یا ریلیٹیوز میں ہیں کوئی تو پھر ان کو بھی شیئر کر دیں سب کا اچھا سوچیں آپ کبھی انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا اپنا خیار رکھ اللہ حافظ